ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایب اور آئیے اب آپ کو بستار سے خبریں دکھاتے ہیں پانچ اگست کو رام مندر نرمان کے لیے بھومی پوجن کا بھاوے کارکرم ہے رام بھکت خاصا اتصاہت ہیں اور بھومی پوجن میں اپنے اپنے طریقے سے یوگدان دینا چاہتے ہیں ایسا ہی ایک رام بھکت ہے فیض خان جو آیودیا میں بھومی پوجن کے دوران پویتر مٹی چڑھانا چاہتا ہے مگر فیض کی یہ بھکتی سوامی ابھی مکتشورانند کو راس نہیں آ رہی مسلمان دور رہیں مندر سے مندر میں آنے کا ان کو ہماری صدباؤ نہ آئے ہم مسلمان کے دویشی نہیں ہیں ہمارا نعرہ ہے کہ روٹی میں بیٹی میں اور پوجا میں ہم کسی حالت میں ہم اپنے کو سوکار کریں گے پرائی کو نہیں سوکار کرتے ہیں ہم تم سے دویش کرنا نہیں کرتے ہیں لیکن ہماری پوجا پاٹ میں ہمارے مندر کے نرمان میں خبردار جو آپ نے آگے قدم بڑھایا تو توڑ دیں گے تان کو یہ ہیں شنکرہ چاریے سوامی سواروپانند سرسواتی کے ششے پرتنی دھی سوامی ابھی مکتشورانند سرسواتی اتنے غصے میں اس لیے ہیں کیونکہ انہیں پتا چلا ہے کہ چھتیس گڑھ کے رائے پور سے ایک مسلمان مٹی لے کر رام مندر کے لیے آیودیا کی اور چل پڑا ہے فیض خان 800 کلومیٹر پیدل چل کر آیودیا جا رہے ہیں ساتھ میں رائے پور میں موجود ماتا کوشلیا کی جنم بھومیں چندخوری کی مٹی لے جا رہے ہیں جسے پانچ اگست کو ہونے والے بھومی پوجن میں چڑھا سکیں سناتنی ہو سکھ ہو عیسائی ہو مسلم ہو لیکن پوروجوں سے باپ داداؤں سے ہم سناتنی ہیں ایتوں ہیں بھگوانشی رام چکر جی ہم سب کے پوروج ہیں یہ سندیش لے کر دی ہم جا رہے ہیں مگر سوامی عوی مکتیشواراندر کو ہرگز منظور نہیں ہے کہ کوئی مسلم رام مندر بھومی پوجن میں قدم تک رکھے اب آپ بتائیے کہ رام مندر میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے مٹی رکھی جائے یہ ہم کو کیسے سویکار ہو سکتی اگر اس کی رام میں آستہ ہے اگر اس کی ہندو دھرمے میں آستہ ہے اگر وہ شلہ نیاز کو صحیح سمجھتا ہے پہلے ہندو دھرم سویکار کرے رائششت کرے رائششت کر کے دھرم سویکار کرے ہندو بن کے پھر موقع دیا جا سکتا ہے یہ بہت آپتی جنت بات ہے اس کو ہم قطعی سویکار نہیں کریں گے مسلمان دور رہیں مندر سے بھومی پوجن کے لیے دیش بھر کے الگ الگ پویتر ستانوں کی مٹی آیودھیا بھیجوائے جا رہی ہے وارانسی سے گنگا کی مٹی ہریانہ کی یمونہ نگر سے یمونہ اور سرسوتی ندی کی مٹی اور اسی طرح سے دلی سمیت دوسرے راجوں سے بھی مٹی آیودھیا کے لیے بھیجی گئی ہے سی ایم یوگی نے کل ہی اعلان کیا تھا کہ پانچ سو سال بعد آیودھیا میں ایسا شب مہورت آیا ہے اس لیے آیودھیا میں دیوالی کی تیاری ابھی سے شروع کر دی جائے یہاں پر جیسے ہی اس بات کی خبر دیا بنانے والوں کو لگی ہے تو دن رات وہ لگ گئے ہیں دیا بنانے کے کام میں ہر گھر میں دیے جلانے کی بات کہی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی گیارہ ہجار دیپک جو ہے وہ جلائے جائیں گے گھاٹ میں مندیروں میں دیپک جلائے جائیں گے اور اس کے لیے بڑی ماترہ میں دیے کی ضرورت پڑے گی اور یہی وجہ ہے کہ اب دیا بنانے والے لوگ رات دن مہنت کر کے دیا بنا رہے ہیں تاکہ جیسے ہی ان کے پاس آرڈر آئے تو ان کے پاس دیا تیار رہے اور یہی وجہ ہے کہ دیکھئے گھر کے بجرگ ہوں بچے ہوں چھوٹے چھوٹے لوگ ہوں وہ تمام لوگ دیا بنانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں پلو کچھ لگائے جائیں گے دھوپ دیپ بھی جلائے جائے گا اور پریاس یہ کیا جائے گا زاہر ہے یہ دیوالی اس لیے بھی خاص ہوگی کیونکہ 28 سال سے ٹینٹ میں رہ رہے رام للا کے لیے بھوے مندر بننے کی شروعات ہو چکی ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ 500 سال کا انتظار بھی اب ختم ہونے والا ہے سال کا انتظار بھی